کے حقوق کے حوالے سے بھی کئی جگہوں پر آواز اٹھاتی ہوئی افت دکھائی دیتی ہیں افت اسی وجہ سے میں نے آج آپ کو اپنے پرگرام میں بلایا ہے سب سے پہلے تو بہت شکریہ وقت دینے کے لیے جو تجویز دی گئی ہے نور الحقادری صاحب کی طرف سے وزیراعظم صاحب کو خط لکھا گیا ہے سب سے پہلے تو اس پر کمنٹ کی جائے گا کیا سوچ رہی ہیں آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں اس تجویز کو میں کرن میں تو ایکچولی دیکھ رہی ہوں کہ اس حکومت کی جو پرفارمنس جاری ہے اس کو چھپانے کے لیے اس کو سائٹ پہ کرنے کے لیے نون ایشیوز پہ بات کر رہے ہیں میں تب سے ان کی گفتگو سن رہی تھی انہوں نے بارہا یہ کہا ہے کہ عورت کی تظلیل ہے وہاں پہ فہاشی ہوتی ہے میں جاننا چاہوں گی کہ وہاں پہ ایسی کون سی فہاشی ہوئی ہے اور کس شاعر کی وہاں پہ تظلیل ہوئی ہے یہ سب ریومرز ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں پہ اور جہاں تک ان بینرز کی انہوں نے بات کی اور یہاں پہ میں یہ بھی کلیریفائی کر دوں کہ میں عورت مارچ کے آرگنائزرز کی کوئی ترجمان نہیں ہو میں ایک عام عورت ہوں جو سمجھتی ہے کہ عورتوں کو ابھی بہت سے حقوق ان کے ملنے والے ہیں جو انہیں نہیں ملے ہیں اور ہر عورت اس میں اپنی کانٹریبیوشن ڈالے کس نے کون سا بینر اٹھایا ہوئے کیا یہ اس کی زندگی کا مسئلہ نہیں ہو سکتا سب نے تو ایک بینر نہیں اٹھایا ہوتا ماں جتنی خواتین ہوتی ہیں سب کے الگ الگ بینرز ہوتے ہیں اور ہر بینر پہ ایک ڈیفرن سلوگن ہوتا ہے وہ سلوگن شاید دو سا عورت کی پرابلم ہو آپ اس کو اس طرح کیوں نہیں دیکھتے ہیں اور یہ کوئی ایونٹ نہیں ہے یا کوئی فن فیر نہیں ہو رہا یہ پوری موفمنٹ ہے ایک پوری دنیا میں عورتیں اپنا حقوق مانگ رہی ہیں کیا آپ کہنا چاہیں گے کہ سارے زمانے کی عورتوں کا دماغ خراب ہو گیا کیا انہیں تمام حقوق مل رہے ہیں اور ان کو ملنے کے باوجود وہ یہ تماشے لگا رہی ہیں اور کیا چاہتے ہیں یہ ابھی مسکان کا جب انڈیا میں اس کے ابائیہ کے اوپر ہم نے اس کو اتنا سپورٹ کیا ہے تو یہاں پہ جو ابائیہ نہیں پہننا چاہتے کیا وہ اگنس تلو جا رہے ہیں وہ بھی تو اپنا حقوق مانگ رہے ہیں اپسینٹی کیا ہے اس کے اوپر تو لاؤ ہے آپ نے پاکستان میں کبھی کسی عورت کو دیکھا ہے کہ اس نے اپسینٹی کیا آم سڑکوں پہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس کون یہاں پہ بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اچھی عورت کون ہے صحیح اچھا افت وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ تجویز دیئے مجھے مجھے